بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مدد کریں آپ کی جتنی بھی پریشانیات کو دور کریں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے استخارہ کریں تو ضرور آپ اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گی اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے جادو کا بندیش کا کسی بھی قسم کا محض مسئلہ ہے تو ضرور اپنی بہن سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں آپ کوئی پیارا سرکش ہو گیا ہے آپ سے ناراض ہو گیا ہے روٹ گیا ہے آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے تو اس کے لئے یہ وظیفہ ضرور کریں یہ عمل ضرور کریں یہ بہت لا جواب ہیں اور آپ جتنی بھی عمل کی تعریف کی جائے اتنی کم ہیں بعض دفعہ اپنا پیارا جو ان سے ہوتا ہے بہت دل جلاتا ہے تکلیف دیتا ہے اور پریشان کرتا ہے لاکھ آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آؤ لیکن وہ بالکل بھی آپ کی بات کو نہیں مانتا اور نہ ہی اس کے دل میں آپ کی محبت جو ہے برقرار ہوتی ہے یا قرار مطلب کہ آپ کو آپ تک نہیں پہنچتا اس کا یا آپ جتنی بھی اچینی ہوتی ہے وہ اس کو دکھا نہیں سکتے ایسے پتھر دل پیارے کو ایسے پتھر دل میاں بیوی اگر کوئی اس طرح ہیں تو ان کے لئے ان کو موم کرنے کے لئے جو ہے سور اللہب انتہائی موضوع ہے سور اللہب کے کل عداد جو ان سے ہیں کم از کم پانچ ہزار آٹھ سو بائس ہیں پانچ ہزار آٹھ سو بائس ہیں تو ان کو جیسے مفت طریقے سے تین درجے کریں تو مطلب کہ ان کے کونٹیٹی ان کو تین حصوں میں تقسیم کریں تو ان کا جو درجہ آتا ہے عداد کا وہ ہے بائس درجہ عداد آتا ہے بائس تو بائس کا حاصل ہوتا ہے تو اپنے پیارے کے لئے اور اس کی ماں کا نام شامل کر کے یعنی آپ جب سور اللہب پڑھیں بائس دفعہ تو لاسٹ میں اس کے جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام شامل کر کے روزانہ بعد نماز عشاء آپ روخ اپنا جس روخ آپ کا جو ہے مطلوب یعنی جس کو آپ طلب کر رہے ہیں وہ رہتا ہے اس کی گھر کی طرف کر کے سور اللہب کو پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر وہ جو آپ کا جو پیارا ہے جو آپ سے روٹ گیا ہے وہ آپ کے پاؤں میں آ کے گرے گا پاؤں کے بل چلتا ہوا وہ جو ہے سر کے بل جونسہ ہے وہ آ کر آپ کے جھکے گا اور آپ سے یقین مانے کبھی دور نہیں جائے گا اور نہ ہی کبھی نفرت دکھائے گا نہ ہی ایسا ہو جائے گا جیسے کسی نے اس کو اندھا کر دیا آپ یہ عمل لاصمن کریں انشاءاللہ الحمدللہ ایک دفعہ جونسہ ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھئے گا اور پھر ضرور مجھے بتائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پریشانی کو دور کریں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف یا کوئی بھی مستہ ہے تو ہم سے ضرور جو ہے اپنی بات شیئر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کرے گی اور دوسرا اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے بہت آپ کو جو پریشان کیے ہوئے کوئی بھی بات ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا استخارہ کروائیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی گھر میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جادو جنات یا کسی نے آپ کی بندش کر دی کسی پیارے نے آپ کو توڑنے کی جو ہے کوشش کی ہے یا وہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ آپ اس کو نقصان پنچائے تو تب بھی ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے اجازتیں اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو خود سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میریلہ ہے کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کرتے جتنے مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع خاص استخارہ ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ بیہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہن میں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ